نمشکار بچو کیا حال چال ہے سواگت ہے آپ سبی کا لرن اینڈ فن میں جہاں پہ آپ کو ٹیچر دل اور دماغ دونوں سے پڑھاتے ہیں تو آج ہمارا یونٹس اینڈ میجرمنٹ کا آخری لیکچر ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کیا مطلب ہے ہی اور اگر آپ یاد کریں تو فرسٹ لیکچر میں ہم نے ڈائمینشنز کیا ہوتے ہیں اس کے بار میں بات کی سیکنڈ لیکچر میں ہم نے فرسٹ اپلیکیشن کی بات کی ثرڈ لیکچر میں ہم نے سیکنڈ اپلیکیشن کی بات کی اور فورت لیکچر میں ہم نے ثرڈ اپلیکیشن کی بات کی پھر جو ہمارا لاشٹ لیکچر آیا تھا یعنی کہ فیفت وہاں پہ ہم نے ایررز کیا ہوتے ہیں وہ سیکھا اور ایررز کو کیسے کیالکولیٹ کرتے ہیں وہ بھی سیکھا اپسلیوٹ ایررر ریلیٹیو ایررر اور پرسنٹیج ایررر ہے پھر ہم نے last class میں اگر quantities میں error ہے تو انہیں add کیسے کرتے ہیں وہ بھی سیکھا تو آج کا جو topic رہے گا وہ errors کو add کرنا نہیں errors والی quantity کو multiply یا divide کرنا رہے گا اب last class کا ایک very good بہت بڑی ہے ٹھیک ہے اب last class کا اگر ہم ایک topic یاد کریں کہ دو چیزوں کو جن میں errors ہے اگر انہیں آپس میں add کیا جاتا ہے تو add کرنے پہ یا subtract کرنے پہ absolute errors ہمیشہ add ہوتے ہیں لیکن جب دو quantities کو آپس میں multiply یا divide کرتے ہیں اور ان میں errors ہیں تو جو quantities کے errors ہیں وہ add تو ہوں گے لیکن اس بار آپ کو absolute error نہیں relative error add کرنے ہوں گے last class یاد کریں گے absolute errors add ہوئے تھے جب quantities اس کو add یا subtract کیا تھا لیکن آج absolute errors نہیں آج آپ کو relative errors add کرنے اس لئے تھوڑا سا ہو سکتا ہے کام difficult level پہ چلا جائے تو دھیان سے سنیے گا سب سے پہلی بات to multiply or divide quantities with error کون سے error دھیان رکھیے گا relative تو relative errors کو کیا کرنا ہوگا add کرنا ہوگا پہلی بات تو یہ رہے گی اب یہ کیسے ہوگا آؤ یہ سمجھیں تو example لے لیتا ہے اس سے سمجھیں گے ہر بار کی طرح مال لیتا ہے ایک quantity ہے a 10 plus minus 0.2 اور a quantity ہے b 20 plus minus 0.4 یا 0.4 پھر تو سمجھ ہو جائے گئے 0.1 مال لیتا ہے ٹھیک ہے ایک quantity ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو b into میں a نکالنا ہے اور پھر ہم b divide by a بے نکال لیں گے پہلے b into میں a نکال لیتا ہے تو اب مجھے اس کا مطلب ہے b اور a کو آپس میں کیا کرنا ہے multiply کرنا ہے اگر add کرنا ہوتا اور subtract کرنا ہوتا بہت easy تھا add کرتے وقت یہ اس کے اندر add ہو جائے گا اور error ہمیشہ add ہوں گے subtract کرتے وقت اس میں سے minus ہو جائے گا لیکن error ہمیشہ add ہوں گے کیونکہ وہ absolute error پہ کھیلتا تھا لیکن یہ جو error ہے b into a اب ہمیں کرنا ہے یہاں پہ ہمیں absolute errors نہیں relative errors کو کیا کرنا ہوگا add کرنا ہوگا اب وہ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم let کر لیں گے کی b اور a کو multiply کر کے جب ہم b اور a کو آپس میں multiply کریں گے تو ہمیں یہ let کر لینا ہے کی وہ c آئے گا یا کچھ بھی آئے گا اب جو c آئے گا وہ obvious ہی بات ہے کس term میں آئے گا answer ہے جو c آئے گا وہ c not plus minus delta c کی form میں آئے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم b اور a کو multiply کر دو گے اور c آئے گا تو جو c آئے گا وہ کس form میں آئے گا تو answer ہے وہ c not plus minus delta c یعنی جب ہم دو quantities جن میں error ہے انہیں آپس میں multiply کر دیں گے تو ایک نئی quantity آئے گی obvious ہی بات ہے جس میں error ہوگا نا اور وہ error ہوگا تو delta c اس کا absolute error ہو جائے گا اور c not اس کی original value ہو جائے گی یعنی ب اور a کو multiply کر کے ایک quantity آئے گی جس کو میں نے c مان لیا اور c اپنے آپ میں ایک ایسی quantity ہوگی جس کی اپنے خود کی ایک value ہوگی اور ساتھ میں ایک error ہوگا اب میں کیا کروں گا اس value کو الگ سے نکالوں گا اور error کو الگ سے نکالوں گا تو ہمیشہ multiply اور divide میں ایسے کرنا آپ کو value الگ سے نکالنی اور error لگ سے نکالنا ہے although addition subtraction میں ہم سب کچھ ساتھ کرتے چلے گئے تھے چلو آپ پہلے نکال لیتے ہیں c not c not is the original value آپ کہہ سکتے ہیں جو b اور a کو multiply کر کے آئے گی تو b اور a کو multiply کرنا ہے اور اس کی original value نکالنے تو ان دونوں کی original value کا آپس سے multiply کرنا ہے یعنی 20 into 10 which is 200 اگر یہاں پہ b اور a کو divide کرنا ہوتا تو 20 divide by 10 ہو جاتا تو original value تو original value multiply لیکن اب مجھے نکالنا ہے error لیکن میں نے بھی آپ کو پتایا کہ ہم سیدھا absolute error نہیں نکال سکتے ہمیں relative error add کرنے ہوں گے اور obviously relative errors add کر کے مجھے relative error ہی ملے گا relative error کیا ہوتا ہے absolute error upon میں original value تو relative error کیسے نکالیں گے تو ان کا relative error ان کے relative error میں add کر دیں گے تو اس کا relative error کیتا ہے 0.2 upon 10 یعنی کی absolute error upon original value اور اس کا کتنا ہے 0.1 upon 20 اور obviously بات ہے answer plus minus میں آتا error کا چھیک ہے جی تو plus minus یہ آگیا 0.02 اور یہ کتنا آگیا بچو یہ آگیا آگیا 0.01 0.01 2 سے کر دیں تو 0.005 آ جائے گا چھیک ہے جی صحیح کی اگر تو نہیں کیا 0.1 کو divide کر دوں آگر تو 0.0 بنا گیا اور 0.005 آگیا ٹھیک ہے جی تو delta c upon c آگیا plus minus 0.2025 0.025 plus minus 0 25 اب یہ جو ہمارے پاس error آیا ہے یہ کون سا error ہے یہ بات سوچنا مالی ہے تو یہ error ہمارے پاس ہے relative error لیکن ہمیں کون سا error نکال نا ہے absolute تو c not سے multiply کر دیں گی سمپل سی بات ہے تو delta c upon c not کی value ہمارے پاس آ چکی ہے تو اگر delta c نکال نکال نا تو plus minus 0.025 میں ہم لوگ c not کو multiply کر دیں گے ایسا ہمیشہ کرنا ہے کیونکہ ہمیشہ آپ کون سا error ملے گا relative اس سے آپ absolute نکال نا ہوگا تو 0.025 اور آپ c not کی value نکال چکے ہو which is 200 so یہاں پہ delta c is plus minus اگر میں multiply کرتا ہوں تو 2.5 into 2 which is 5 آ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ b into a جس کو میں nے c مان لیا تھا وہ actually میں کس کے برابر ہو گیا c not plus minus delta c اب c not کتنا آیا تھا 200 plus minus delta c آگیا میرے پاس 5 تو this is the answer دوبارہ سمجھتے پھر b divided by a b کرتے دوبارہ سمجھتے سب سے پہلی تو یہ شرط ہے ہماری کہ اگر آپ کو 2 quantities کو multiply یا divide کرنا ہے تو errors تو add ہوں گے لیکن کون سے errors add ہوں گے تو answer is relative errors اب کیسے کرنا ہے مان لو a اور b دو quantities ہیں b into a نکال ب into a سے جو multiply کر کے آئے گا ہم نے اس کو مان لیا کہ c ہو گا اب جو c ہو گا وہ ایک نئی quantity ہو گا جس میں ایک absolute value ہوگی اور ایک absolute error بھی ہوگا یہ تب پکہ ہے اس ہوگی اور ساتھ میں اس کے ساتھ error بھی چلے گا یہ تب پکہ ہے چھیک ہے اب c not is equal to 20 into 10 ہو گیا کیسے c not is the original value to original value سے ہی نکلتی multiply کرنا ہے to multiply کر کے 200 آگیا پھر relative error relative error کیسے نکالیں بھائی relative error کیوں 0.2 upon 10 اور اس کا کتنا 0.1 upon 20 کیونکہ absolute error upon original value ہوتا ہے یہ ہمارے پاس relative error آگیا لیکن ہمیں چاہیے کیا ہوتا لکھنے absolute تو relative error کو c not سے میں نے کیا کر دیا which is 200 اس سے ہمیں کیا مل گیا absolute error مل گیا ایسا ہر بار کرنا ٹھیک آؤ b divided by a b نکال لیتا ہے اب اگر مجھے b divided by a نکال لے تو again میں اس کو c مان رہا ہوں جس کو solve کر کے میرے پاس c not plus minus delta c کی term میں کچھ آ جائے گا اچھا تو c not کیسے نکال لے کیونکہ مجھے b اور a کو divide کرنا اور c not is the original value تو مجھے original value نکال لے original value کے ساتھ وہ کرنا ہوتا جو کرنے کے لئے بولا گیا which is divide تو اس کی original value کتنی ہے 20 اور اس کی original value کتنی ہے 10 تو کتنا answer آگیا 2 یعنی c not اس بار ہمارے پاس آگیا 2 پچھلی بار آگیا 200 کیونکہ multiply کرنا تھا اور اس بار کتنا آگیا 2 ٹھیک ہے جی اب کیا ہے اگلا step آنسر ہے relative error نگلے گا relative error کیوں نگلے گا relative error اس لئے نگلے گا کیونکہ multiply or divide me relative error add کرتے ہیں تو again a relative error کتنا 0.2 appointment है اور b کا کتنا ہے بچھو 0.1 appointment 20 ٹھیک ہے جی اب یہاں سے delta c upon c not مل جائے گا delta c upon c not کتنا مل گیا plus minus 0.02 اور یہاں پہ آگیا again plus minus 0.0 0.05 وہ تو سیم ہی آئے گا دیکھو نا relative error تو سیم ہی آئے گا وہ تو آنا ہی چاہی ہے تو delta c upon c not plus minus کتنا 0.025 لیکن absolute error بدل جائے گا absolute error کیوں بدلے گا کیوں absolute error نکلتا ہے relative error کو multiply کر کے اس کی original value سے اور وہ ہمارے اس بار بدل گئی ہے which is 2 تو delta c ہمارے پاس آگیا ہے plus minus اس کو اگر میں 0.025 کو 2 سے multiply کرتا ہوں تو delta c میرے پاس 0.05 آ جائے گا اور اگر ایسا ہوا تو b divided by a جس کو میں c مانا تھا وہ آگئے 2 plus minus 0.05 یہ ہمارے پاس آنسر آگیا یعنی کی absolute error جو ہے وہ add ہوتا تھا in the case of addition and subtraction لیکن multiplication اور division میں we have to add relative errors یہ بات آپ دھیان رکھئے گا ہمیں relative errors جو ہیں وہ add کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اس کے اوپر اور بھی question کر لیں گے لیکن بھی یہ ہمارے پاس question ہے باقی سب میں process to same ہے ایک اور question کر لیتے ہیں ncrt کا سوال ہے شاید example ہے شاید نہیں پکا example ہی question میں کیا کہہ رہا ہے دیکھو اب یہاں پہ units کے relative error add ہوگا اس کا کتنا ہو گیا five upon 100 plus اس کا کتنا ہو گیا zero point two upon 10 اور یہاں پہ بھار کیا آگیا plus minus یہاں سہیں مل جائے گا یہ سب یہ کون مل رہا ہے relative error مل رہا ہے تو یہ آگیا ہمارے پاس plus minus zero point zero five اور یہ آگیا zero point zero two چھیک ہے جی اب اس حساب سے بات کریں تو delta r upon r not ہمارے پاس کتنا آگیا یہ تو آگیا تھا zero point zero five delta r by r not آگیا plus minus zero point zero seven plus minus zero point zero seven یہ ہمارے پاس relative error آیا ہے دھیان رکھنا کیونکہ جب ہم multiply اور divide کرتے تو relative errors add ہوتے یہ بار بار بول رہا ہوں تا کہ بھولو نا کیونکہ addition اور subtraction میں absolute error تھا یہاں پہ relative ہوتا ہے اچھا اب کیا کرنا ہے بھائی اب سب سب important بات یہ کہ delta r upon r not جو ki relative error ہے اگر مجھے percentage error in r نکال تو آپ کو سکھایا گیا تھا کہ relative error میں 100 سے multiply کر دو جو بھی relative error آئے گا اس کو 100 سے multiply کر دیں کتنا آیا plus minus 0.07 کو 100 سے multiply کر دیا تو plus minus 7 percent is the answer یعنی ki 7 percent error ہے بہت پیارا ایسے ہی سوال آپ کو exam میں ملیں گے تھوڑا سا اوپر نیچ مان لو لیکن یہ سوال آپ exam میں ملتے ضرور ہیں بس آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ وہ quantity آپ پس میں plus ہو رہی ہیں اور کوئی دھیان نہیں رکھنا اگر ختم ہوتا ہے اب اچھا اتنے اکر لگاؤ آپ شاید اتنا تو پتا یہ ہوگا پتانے کی ضرورت نہیں شاید کہ اگر مان لو کوئی quantity x is equal to a k power 2 اور b c k power 2 اور آپ کو a b c میں error دے رکھا ہے اور آپ کو x error نکال تو a square کا مطلب a into a ہے تو مجھے x میں اگر error نکال 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 error relative error نکال 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 تو جو بھی a error ہوگا اس کو ہم 2 سے multiply کریں کیوں 2 سے multiply کریں گے کیونکہ relative error add ہوتے ہیں اب a into a کا مطلب ہے a relative error اور a relative error add ہوگا تو actually 2 ہو جائے گا اور ایسے b کی بات کریں تو b کا relative error اور b 3 bar multiply ہو رہا ہے یعنی کہ 3 bar add ہوگا تو اس کا مطلب ہو جائے 3 into delta b upon b ایسے اسی یعنی ultimately کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اگر آپ ایسا کچھ power بی کے relative error کو 3 سے multiply کرنا ہوگا plus c relative error کو 2 سے multiply کرنا ہوگا اور سب کو add کرنا ہوگا سب کو add کیوں کرنا ہوگا یہ بات دھیان چا سنیں سب کو add اس لئے کرنا ہوگا کی errors ہمیشہ add ہی ہوتے ہیں چاہے آپ quantity multiply کرنے چاہے divide کرنے تو چھوٹی سی بات بس یاد رکھئے گا done okay آگے بڑھیں تو اس chapter کا آخر topic آتا which is parallax method parallax method کیا ہوتا ہے پہلی بات تو جب ہم کسی بھی parallax کا مطلب کیا ہوتا ہے جب ہم آپ نے کبھی notice کیا ہو کہ آپ دیوار پہ کوئی بھی ایک چھوٹی سی ڈاٹ اس کو imagine کر لو کوئی چھید ہو رکھاؤ کوئی ڈاٹ ہو کوئی نشان ہو اس کو imagine کرو اور اس کو اپنی ایک آنکھ بند کر کے ایک انگلی سے cover کرو پھر آپ اپنے دوسری آنکھ کھول دو اور ایک بند کر دو تو وہ ڈاٹ آپ کو دکھنے لگ جائے گا یہ 9th 10th میں آپ نے پڑھا تھا ایسا اس لئے ہوتا ہے جو دونوں آنکھیں ہوتی ہیں ان کا vision angle ہوتا ہے جو ان کا line of sight ہوتا ہے وہ الگ الگ ہوتا ہے جس کی ویسے ایک آنکھ ادھر سے دیکھ اور objects far away from us اس method سے ہم نے ان کا approximately distance نکالنا سیکھا which is called parallax method کیسے وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں لیکن practical بات یہ کہ at present parallax method استعمال نہیں ہوتا آج کی date میں ہم parallax method کو استعمال نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ اس سے بہتر طریقہ مرپاس آ گیا ہے یہاں سے signal بھیجو گے وہ ٹکر آ کے واپس آ جائے گا یعنی electromagnetic wave کا استعمال کرتا ہے رف رف idea دیتا ہم شاید آپ کو یاد ہو 9th class میں sonar sound wave پھیکتے تھے پانی میں جاتے تکر آ کے واپس آتے تھی کتنی دیر آج کے ڈیٹ میں بھی ایسے ہم heavenly bodies کا distance نکالتے بس sound نہیں پھیکتے ہیں electromagnetic waves پھیک دیتے جو سپیر آ فرائٹ سے چلتی وہ گھنی ٹکر آ کے واپس آئیں کتنی دیر میں آئیں وہ سمیہ نکال لیا سپیر پتا آتی سپیر پتا ہے ٹائم پتا اور accurate result بھی نہیں ملتے تھے اس لئے اس کو آج کی ڈیٹ میں استعمال نہیں کرتے یا بہت ہی کم کرتے چلو ٹھیک ہے لیکن ہوتا کیا سب سے پہلی بات مال لیتے ہیں یہ کوئی ارث ہے کوئی ارث مطلب ایک ہی ارث ہے اور یہاں پہ آپ کو کسی سٹار کو کوئی بھی heavenly body کو دیکھ نا ہے یہ ارث ہے اور یہ کوئی سٹار ہے یا کوئی بھی اور heavenly body ہم کیا کر رہے ہیں ارث کے دو opposite diameter والے point سے یعنی ایک یہ point which means this is the diameter ان دو point سے ایک this point یہ اور ایک یہ point اس point سے ہم star کو observe کریں گے it is just like ہم نے دو آنکھوں سے ایک چیز کو دیکھا لیکن یہاں پہ ہم نے a point اور b point جو کی ارت کے دو diameter کے ends کے points ہیں آپ سمجھ رہے ہو نا ارت کے دو کونے ہوئے اس سے ہم star کو دیکھ رہے ہیں پہلے angle پتا چل گیا theta یہ کیسے پتا لگتا ہے telescope سے telescope کو telescope کی مدد سے astronomical telescope کی مدد سے مان لوگ کوئی ایک بندہ یہاں سے دیکھے گا اور کوئی دوسرا بندہ وہاں سے دیکھے گا پھر وہ سب تگرم باجی الگ ہے لیکن theta نکال لیتے یہ اتنا angle ہے اب سے لے بی تک سیدھی line اور curve line یہ exactly برابر تو نہیں ہوں گے بٹ کیا ارث بہت بڑی ہے لیکن جب آپ زمین پر چلتے ہیں تو وہ اپ کو فلیٹ لگتی کیونکہ اتنا بڑا کرویچر ہے اتنی بڑی ہے ارث کی چھوٹے موٹے distance چلتے وقت ہمیں ایٹ ڈبل 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 کلومیٹر ہوتا ہے وہ لگ بگ لگ بگ کو اگر میں آرک کی فارم میں لے جاؤ اس کے برابر ہوگا یعنی اگر میں یہاں پہ کچھ اس ڈائیگرام کو ایسے ریپیٹ کروں تو یہ کچھ ایسا دیکھے گا یہ ٹھیٹا ہو جائے گا نکالنا ہے سٹار سے لے پلینٹ تک یہ وہ ڈسٹنس ہے جو مجھے کلکولیٹ کرنا ہے اور آرک جو ہے کیا وہ لگ بگ لگ بگ آپ کہ سکتے ہیں ڈائیمیٹر کے برابر ہے ہاں نا لگ بگ لگ بگ کس کے برابر ہے ڈائیمیٹر کے لگ بگ 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 تو یہ ہو گیا l اور یہ ہو گیا l اب maths کا ایک formula ہوتا ہے theta is equal to arc upon my radius i hope آپ کو پتا maths کا ایک formula ہوتا ہے theta is equal to arc upon my radius یہ arc کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی میں a سے لے k b کتنا گیا اور radius تو ہمارے لئے l ہے تو یہاں سے اگر ہم values put کر دیں تو arc کو دی میٹر ہے جو اس کو دی سے represent کر دی تو arc ہمارے لئے آگیا d اور radius جو ہمارے لئے یہ arc بن نکالنا ہے تو l آگیا ہمارے پاس d by theta l آگیا ہمارے پاس d by theta where d is what d is the diameter اور آپ کہ سکتے ہیں اس کا arc ہم لئے and l is the radius تو but اس کے لئے ہمارے case میں distance ہے but یہاں پہ ایک problem ہے obviously بات ہے جو d ہوگا meter میں ہوگا l جو ہوگا meter میں ہوگا اگر ہم si units میں بات کر رہے تو theta ہوتا ہے وہ si unit میں radian میں لینا ہوتا ہے اب آپ میں سے بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جن کو ایسا لگتا ہوگا کہ theta کی صرف ایک unit ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے degree بات ایسا نہیں ہے theta کی بہت ساری الگ units ہوتی ہیں جس میں سے ایک unit ہے radian ایک angle کو minutes میں بھی نا پا جاتا ہے angle کو seconds میں بھی نا پا جاتا ہے angle کو آج تک ہو سکتا ہے 10th class تک آپ degree میں نا پتے آئے ہو لیکن angle کو degree کے علاوہ radian میں بھی نا پا جاتا ہے minute میں بھی نا پا جاتا ہے seconds میں بھی نا پا جاتا ہے اب آپ کہ minutes اور seconds تو time کی units ہوتی ہیں بھر ایک گھڑی کی سوئی ہوتی ہے second میں کتنا angle چلتی ہے اس کے form میں میں angle کو ناپتے میں ڈگری ریڈین minute اور second میں جو angle کی SI یعنی standard unit ہوتی ہے وہ radian ہوتی ہے یعنی angle کو بھلے آج تک چتنی بھی classes شاید fourth ہے fifth angle کو ناپنا شروع کیا بھلے اس کو ریڈین میں ناپتے آئے ہوں لیکن SI unit یعنی جو اس کی standard unit ہے وہ actually ریڈین ہوتی ہے یعنی angle کو ریڈین میں ناپا جاتا ہے اچھا اگر لیکن ہمیں تو آج تک angle degree میں ناپنا آتا ہے تو اگر angle degree میں ہے یا minute میں ہے یا پھر second میں اس کو ریڈین میں کیسے convert کرتے یہ سیکھنا بہت ضروری otherwise تو یہ questions کچھ بھی نہیں ہے کیوں theta کی value put کرنی ہے d کی value put کرنی l آ جائے گا بہت کچھ کیسے question ncrt میں آپ کو بتائی دیتا ہوں پہلے پھر convert کرنا سیکھ لیں گے question ہے کہ earth کی diameter سے ایک heavenly body کو observe کیا اور اتنا angle بنا تو کرنی یا theta جو بہت عجیب form میں دے رکھا ہوتا ہے اس کو radian میں convert کرنا بچوں کو problem ہو تو یہاں پہ سب سے پہلی بات اگر آپ کو angle radian میں نکال ہے تو جو بھی angle آپ کے پاس degree میں اس کو آپ pi by 180 سے multiply کر دیں یہ maths کا topic ہے یہ maths کا کام ہے وہ آپ کو پتائیں گے کیوں یا کیسے کب لیکن maths کا کام ہے but in case اگر ہمارے پاس angle radian میں ہو تو ہم پائے by 1 unit سے multiply کر کے radian میں convert کر سکتے 2 دو دو لگا دی ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب ہے کی radian measure میں نکالنے کے لیے pi by 180 سے کر na degree minute کو پہلے سکچی سے divide کر تا ki وہ degree میں convert ہو جائے اور پھر pi 180 seconds میں 36 0 تا ki وہ دیگری پھر pi 180 ٹھیک اب کوشن دیکھتے مان لو پھر بول رہا ہوں پہل سوال ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن main پنگا آتا ہے conversion من مان لو کوشن آیا ki convert 30 degree 120 minutes اور 1800 seconds into radian یہ ایک ہی angle ہے 30 degree 120 minutes and 1800 second یہ ایک ہی angle ہے اس کو radian میں convert کرنا ہے تو کیسے کریں گے ایسے ہی angle آپ دیکھ لو ncrt kھول ncrt example کھول ایسے angle ملیں گے کو 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 میں اپنی طرف سے نہیں چیزے مار رہا ہوں یہ تو اگر مجھے angle radian measure میں نکال نا ہے تو کیا کرنا ہوگا سب سے پہلے جو angle degree میں اس کو pi by 180 سے multiply کر دیں گے پھر plus اس سے radian میں آ جائے گا پھر angle minute میں 120 again اس کو بھی pi by 180 سے multiply کر دیں گے تو وہ بھی کس میں آ جائے گا تو یہاں آگیا ہمارے پاس 30 plus 120 upon 60 plus 180 upon 36 00 اب اس حساب سے pi by 180 یہ آگیا 30 اس کو کار دیں گے تو آ جائے گا 2 اور 2 0 2 0 گئے 18 36 تو یہ آگیا 1 by 2 اس کے بعد solve کر لوگ یار یہ آگیا 32 point 5 into my pi کتنا ہوتا 3 point 14 upon 180 solve کیا اتنا radian radian کو دکھانے کے لئے we use rad 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 کو دکھانے کے لئے ہم لوگ کیا use کرتے ہیں bachو rad use کرتے ہیں تو rad میں اس کو لکھ دیں گے تو یہ کس میں آ جائے گا ریڈین میں یعنی کی angle میں ایک گولے کا مطلب degree ہوتا ہے ایک prime جس کو ہم ایک dash کہہ لو پرائیم کہہ لو اس سے یہ minute represent ہوتا ہے اور second کے لئے although ہم نے اس کو divide کر دیا تو ہمیں دونوں dots ہیں وہ اندر لگانے چاہے ہے تاکہ آپ غلط نہ سمجھ دیوائیڈ کر دیا تو پھر دیگری میں آگیا نا یہ سیکن میں 3600 سے کر دیا تو پھر دیگری میں آگیا نا تو اس طرح سے اور کچھ نہیں ہے دوبارہ بول رہو پرالی ایکس میتھڑ سوال کیسے ہوں گے تھیٹا دے رکھا ہوگا اور آپ کو بول رکھا ہوگا کہ ہم نے اس کو ارث کے دو ڈائیمیٹر کے ان سے نکالا جوپیٹر کے دو ڈائیمیٹر کے ان سے نکالا تو آپ کو ڈائیمیٹر دے رکھا ہوگا بس دھیان رکھنا ہمیشہ دے رکھا ہوگا بہت مشکل ہے بہت کم چانس ہیں دو نمبر ہے اس کے اوپر میں ہمیشہ آپ کو دے رکھا ہوگا ڈگری ویقر میں اور پھر آپ کو اسے سکھاتے ہیں تو آپ کی چوائز ہے وہ بھی ٹھیک ہے کی جیسے ریڈیان میجر ہے اگر میں کیلکولیٹر کی مدد سے آپ کو بتاؤں تو کہیں ٹیچر ایسا بھی بولتے میں آپ پہ کیلکولیٹر کی مدد سے سمجھائیتا ہوں اور کی بھئی اگر آپ کو ریڈیان میجر نکال ہے تو آپ ڈگری کو پائے بائی ون ایٹی کی بجائے سیدھا کہیں ٹیچر کہتے ہیں ایسے ویلیو یاد کر میں ایسا لگتا ہے کہ ویلیو یاد کر نا تھوڑا سا مشکل ہے میں سمجھ پوائنٹ سیون فور انٹو میں ٹین کی پار مائنس ٹو سے ملٹی پلائے کر دو بات وہ ہی آگئی کیونکہ پائے بائی ون ایٹی اس کے برابر ہی ہوتا ہے ایسے اگر آپ کو ریڈیان میجر نکال ہے تو پائے بائی ون ایٹی ڈیوائی بائی سکسٹی بھی ڈیوائی کر دوں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ minute میں اس کو 2.9 1234 انٹو میں 10 کے پار مائنس 4 سمجھ رہے ہو بہت میں سے ہی یاد نہیں ہوتی ہیں اور بہت سارے بچوں سے بھی نہیں ہوتی ہیں تو زیاد تر بچے پائے بائی ون ایٹی والا ہی خیل یاد دکھیں گے اور رکھنا بھی وہی چاہیے اور اگر میں یہاں پہ سیکنڈ کو کرتا ہوں تو مجھے 3600 انٹو میں پائے ون ایٹی کرنا ہوگا تو سیکنڈ کو کرنے کے لیے جو میرے پاس آیا تھا 0 پوائن کتنا آیا تھا بھئی 3.14 ڈیوائی ڈیوائی ایک دو تین چار پانچ چھے یعنی کی 4.85 انٹو میں 10 کے پار مائنس 6 تو ایسا بولتے ہیں کہ یہ یاد کر لو کہ بھئی سیکنڈ کو اس سے ملٹیپلائی کرنا ہے منٹ میں اس کے کرنا بھٹ یہ پہلی بات تو آپ کو ویلیوز کافی یاد کرنے پڑیں گی میرے حساب دوسری بات آپ کنسیپٹ بھی نہیں سمجھ رہے ہو آپ کنسیپٹ بھی کلیر نہیں آپ بس چیز یاد کر رہا آپ کو پتا ہی نہیں کی ملٹیپلائی کہا کرنا تو یہ بات آپ دھیان رکھنی ہے وہ ختم ہوتا ہے اور ہر چیز کے اوپر ایک دو کوششن آپ کرنے بہت ضروری ہیں جو کہ ہم نے کی بھی ہیں اور اس کے بعد ncrt کیجئے گا اور پھر ہم اس کے assignments کی classes تو لائیں گئی لیکن فیلحال آپ چپٹر کو ایک بات دھنک سے revise کر لیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں ٹھیک جی تو ملتے ہیں آگلی لیکچر میں ٹھیک جی